اعتماد انٹرنیشنل ایک ایسا نام ایک ایسا پلیٹ فارم جس نے ہر کسی کو انویسمنٹ کی بہت بڑی اپرچونٹیز دیں لیکن اس ادارے کے پیچھے کون سے ایسے بڑے نام موجود ہیں جنہوں نے اس ادارے کو پروان چڑھایا اور آج جو ہے یہ ادارہ اس جگہ کھڑا ہے کہ ہم ان میں سے کافی سارے پروجیکٹس کو ڈیلیور کر چکے ہیں ایک ایسا ہی نام آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او اعتماد انٹرنیشنل ان کو ہم آج انٹروڈیوز کروائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نظارہ کیجئے سکائلائٹ ون زیرو نائن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اعتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں شوال امین اور میرے ساتھ جس طرح میں نے بتایا سی ای او اعتماد انٹرنیشنل فضل خان صاحب موجود ہیں ہم آپ کو ویڈیوز میں اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں لیکن کیا ہو پبلک ڈیمانڈ سمجھیں یا ہماری ریکویسٹ سمجھیں کہ آج ہمارے ساتھ سی ای او اعتماد انٹرنیشنل خود موجود ہیں اور آپ نے ان کو اپنی کئی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے ان کو آپ پروجیکٹ ایکسپلین کرتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ سمجھاتے ہوئے دیکھا ہوگا انویسمنٹ اپورچنیٹیز دیتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم ان کو اس ویڈیو کے مجھے ترو باقاعدگی سے انٹروڈیوز کروا رہے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام شوال کیسے آپ کے جسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ اسے بدل پر یہ بتائیں کہ ایسی کیا ضرورت آن پڑی کے ویڈیوز میں جو ہے وہ پہلے ہم نے آپ کو نہیں دیکھا اور آج ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود جو ہے ہمارے کہنے پر ہی آئے تو آپ نے ایسا کیا پوٹنشل دیکھا ہے کلائنٹس کے اندر لوگوں کے اندر کیا رسپانس آپ کی طرف ہمیں اب یہ لگ رہا تھا کیونکہ ہمارے موسٹلی پروجیکٹس اب فنیشنگ سٹیج پہ ہے اگر ہم 109 کی بات کریں جہاں پہ اس ٹائم ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ پروجیکٹ پہ ایٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہے جیس اس کی اب فنیشنگ سٹیج ہے جیسے ٹائلز ہو گئے میررز یہ چیزیں جو معمولی چیزیں رہ گئی ہیں تو اس ٹائم یہ بڑی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس میں ہم نے ایک ایک چیز خود دیکھنی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے چیئرمن صاحب کا بھی یہ ویجن ہے ان کا بھی یہ کہ آپ نے خود سائٹ پہ وزیٹ کرنا ہے اور سائٹ پہ اب ہم نے لیکن موسٹلی شوال ہمارے کلائنٹس اوورسیز ہیں اوورسیز کلائنٹس آپ کے پاس وزیٹ کیلئے نہیں آسکتے وہ ایک دفعہ دو سے تین سال بعد لیکن اس دوران وہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہتے ہیں ہمارے جتنے بھی وہ ٹیم میمبرز ہیں وہ اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز بناتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اب یہ اس کو ہم نے فائنل سٹیج پہ اور اس کو میں خود چاہ رہا ہوں کہ ہم ہر ایک پروجیکٹ جو بھی ایٹی پرسن سیونٹی پرسن کے نزدیک کو ہے میں خود کلائنٹ کو بتاؤں کہ اب ہم الحمدللہ کتنا کام کر چکے ہیں اور کتنا ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں اس وجہ سے یہ پھر ہمیں ضرورت پڑی کہ اب ہم ہیں اور کلائنٹ کو خود بھی بتائیں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے پیزل بھائی کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں پروجیکٹ دکھاتے ہیں لیکن اس میں ڈھکی چوبی باتیں بہت ہوتی ہیں کہ وہ پیسز خود سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن یہ بہت اچھی بات ہے ایک اتنٹسٹی آ جاتی ہے اس کے اندر اچھا آپ جو ہے اگر بتائیے کہ ریسنٹ پروجیکٹس میں آپ سب سے اچھا کون سا پروجیکٹ دیکھتے ہیں جس میں یہ پوٹینشل ہے کہ لوگوں کو پروفٹ دینا شوال الحمدللہ اگر بات کریں ساری ایسے پروجیکٹس ہیں ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں سٹیم سکائلائٹ 109، سکائلائٹ 63 اس کے بعد گرینڈ ویلاس کا ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جس میں لوگوں کو ہم نے پلوٹس دکھائے ان کی مرضی کے کہ بھئی آپ کو کہاں پہ پلوٹ چاہیے کون سی جگہ آپ کو پسند ہے انہوں نے وہ جگہ پسند کی اس پہ ہم لوگوں نے ان کو کنسٹرکشن سٹارٹ کر کے دی ہمارے پروجیکٹ منیجر زبیر صاحب ہیں انہوں نے بڑا چھا ڈیل کیا کلائنٹس کو اور وہ ہمارا پروجیکٹ بڑا کامیاب چلا کیونکہ ہر ایک بندے کو ہر ایک اگر ہم اوورسیز کی زیادہ بات کریں تو لوگوں کو ضرورت ہے ایک گھر کی ان لوگوں کو ہم نے وہ اپورچنیٹی دی اور بڑی کامیاب رہی ہے گرینڈ ویلاس کو جو پروجیکٹ ہمارا بڑا اچھا پروجیکٹ رہا ہے اور 109 ہے اب یہ 63 ہے اس کے تقریباً 3 فلور جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اور انشاءاللہ تلے ایک نیا پروجیکٹ اس امار کے نام سے وہ بھی لانچ کر رہے ہیں بکنگ بھی چل رہی ہیں وہ بھی ہماری ریف سائٹ پر یوٹیوب پر اس کی ویڈیوز ہو گیا مزر بھائی فائل سسٹم کی بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کل لوگوں کے پاس علماریوں میں اور گھر کے کونوں میں فائلز پڑی ہوئی ہیں تو اس سسٹم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وہ ہونا چاہیے یا نہیں اور کیا آپ وہ فائلز کسی چیز میں ایڈجزش کرتے ہیں بہت سارے لوگ کا یہ سوال ہوتا ہے اور ویڈیوز بھی دیکھی ہیں لوگوں نے کہ فائلز آپ کیسے ایڈجزش کرتے ہیں مذہب آپ جو ایک تو وہ ہوتا ہے نا مائنس میں بہت ساری فائلز چل رہی ہوتی ہیں تو کیا آپ وہ مائنس کر کے آپ فائل ایڈجزش کرتے ہیں یا پھر وہ اسی ریٹ پہ ہوتی ہے جس پہ وہ ان کو ملا ہوا ہوتا ہے اچھا شوال بڑا اچھا کوئس نے آپ نے پوچھا اب شوال فائل جو سسٹم ہے فائل وہ اب ختم ہو رہا ہے اب وہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ لاسٹ جو 3-4 یئرز رہے ہیں فائل سسٹم کے لوگ بہت زیادہ بیزار ہو گئے اس سے فائلز لیٹ ہو گئی پھر اس کی ایک بیلٹنگ سسٹم ہوتا ہے قرآن دازی ہوتا ہے تو وہ آیستہ آیستہ وہ ٹرینڈ جو ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے ہم لوگوں نے اگر ہم اپنے پروجیکس کی بات کرنے تو ہماری اگر فائل ہے تو موقع پہ آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے ہمارے پاس گراؤنڈ فلور پہ بیٹھے ہیں یہ شاپ ہے ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کی شاپ ہے کورنر کی 3-نمبر شاپ ہے 4-نمبر پہ ہم نے آفیس بنایا ہے منیجمنٹ کا 5, 6, 7 اب اس میں یہ ہے کہ کلائنٹ کو اپنی چیز نظر آ رہی ہے کلائنٹ کو پتہ ہے کہ میری جو ایسٹس ہیں میری جو پروپرٹی ہے وہ کہاں پہ ہے اس ٹرین وہ دیکھ سکتے ہیں فائل سسٹم تھا اس میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ کلوٹ کہاں پہ ہے کس طرف ہے کس گلی میں تو اس وجہ سے وہ جو ٹرینڈ تھا جو لاست 3-4 یئرز چلا وہ اب آجتہ ختم ہو رہا ہے اب میں آپ نے جو پوچھا مائنس کی حوالے سے پائلز مائنس میں اور کیسے اس کو ایجیس کر رہے ہیں پہلے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سوسائیٹیز کے جو آنرز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کلائنٹ کو اچھا فسلیٹیٹ کریں پھر اگر وہاں پہ ان کو بہت زیادہ مارکیٹ تو بیسی کافی اس ٹائم جو حالات ہیں ان سوسائیٹیز کے وہ لوگ ہیں لیکن ہم لوگ اپنے پروجیکٹس میں ان کو اچھا فسلیٹیٹ کر رہے ہیں اگر کسی کو شاپ چاہیے یہاں پہ ہمارے پاس بنی بنی شاپس ہیں اس میں بھی ہم لوگ ایجیس کر کے دے رہے ہیں جو اماؤنٹ انہوں نے پیمنٹ کی ہے اس سوسائیٹی کو اس میں ایجیس کر کے دے رہے ہیں چاہے وہ اپارٹمنٹس میں ہو شاپس میں ہو یا پھر ایسے کلائنس جن کی بہت زیادہ پیمنٹس جس طرح کوئی کمرشل پلوٹ انہوں نے ایک فائل دی ہے ساتھ لاک کی ستر لاک کی اس طرح کی ان کو پھر ہم انجاز کر کے دے رہے ہیں ان کو ہم ایک گرینڈ ویلا پانچ مرلہ کا دے رہے ہیں اس میں انجاز کر کے دے رہے ہیں تو الحمدلللہ ان کلائنس کو بھی فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں جو پھریشان ہیں جو بیزار ہیں فائل سے ان سے وہ فائل لے کے اور ایسا ہم کیونکہ ہماری ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے اور الحمدللہ ایک ٹرین سٹاف ہے ایسے کلائنس ایسے انویسٹرز آتے ہیں ہمارے پاس ان کو لانگ انویسمنٹ چاہیے دس سے پندرہ سال کے تو وہ فائل پھر ان کو دے دیتے ہیں یا پھر دوسری اوکشن ہمارے پاس ہوتی ہے ان سوسائیٹیز کو واپس ریٹرن کرسیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ ان فائلز کا کچھ کریں ان کو واپس کریں اچھا فضل بھائی یہ بتائیں کہ آپ مارکیٹنگ کمپنی کے طور پر آپ پہلے آپریٹ کر رہے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ آپ جو ہے وہ ایزیلی آپ کر سکتے تھے کہ آپ سوسائیٹیز کو جس طرح آپ سیلز پارٹنر ان کے رہے ہیں تو آپ اسی فیلڈ میں آپ آگے جا سکتے تھے تو آپ جو ہے اس کامیابی کے بعد اب آپ یہاں پہ کیا آپ کو ایسی ضرورت آن پڑی آپ جو ہے وہ ہائی رائز اور یہ کمرشل پروجیکٹس یہ شروع کریں اور لوگوں کو دیں جی بالکل شوال ہم لوگ مختلف سوسائیٹیز کے ساتھ ہم نے کام کیا بہت اچھا کام کیا ہم لوگ ان اپنے کلائنٹس کو فیسلیٹیٹ بھی کیا ان کو بیلٹنگ میں ان کو پلوٹ نمبر اور وہی فائلز اب ان کے پلوٹس میں چینج ہو گیا مطلب ان کو پوزیشن مل گیا لیکن کچھ چیزوں کی کمی بھی تھی کچھ چیزوں کی بہت زیادہ چیزوں کی کمی اگر میں بھی تھی اس میں پروپر ہم کلائنٹ کو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکے تو ہمارے چیرمن صاحب کبھی بھی بیجن تھا کہ ام اپنے پروڈیکٹس لے ہیں اس میں پھر آپ کلائنٹ کو ہر طرح سے آپ فیسلیٹیٹ کر سکے آپ ان کو ڈسکاوند دیں چاہے آپ ان کو پوزیشن میں اگر پوزیشن کی بات کروں اب یہاں پہ یہ گری سٹرکچر ہے لیکن اگر کوئی کلائنٹ کہے کہ مجھے یہ شاپ ابھی فوراں چاہیے جس کی یہ شاپ ہے اسٹام یہ شاپ سولڈ آؤٹ ہے اس کو فوراں تیار کر کے دے سکتے ہیں اب دے سکتے ہیں ہمارے اپنے ہاتھ میں اپنے اختیار میں لیکن سوسائیٹیز میں بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہم نہیں کر سکتے ہیں کلائنٹس دیمانڈ کرتے ہیں چیزوں کی لیکن وہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر مشکل ہوتا ہے اگر اگر وہ واضح کریں تو یہ ہی ہے کہ جو سوسائیٹیز ہیں وہ ان کی اپنی پولیسیز کے طور پر چل دے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے ان میں پھر مارکٹنگ کمپنیز کچھ رسٹکشن آجاتی ہیں جس میں وہ پولی طرح فیصلیٹیٹ کسٹمر کو نہیں کر سکتے ہیں بلکل ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے نہیں ہے میں یہی آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے کسیم کا کلائنٹ کو فیصلیٹیٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ کو کوئی کارنر کا اپارٹمنٹ چاہیے اگر کلائنٹ کو وہ اپارٹمنٹ جو ہمارے پاس ہیں اسٹائم ہم بنا رہے تو کسٹمائیز کرانے چینجنگ کرانے ساری آپشنز موجود ہیں اور ایک دوسرا میں آپ کو شوال بتاؤں کہ اب دیکھیں یہ شاپ ہے آپ اس کو رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں آپ اگر رینٹ پہ نہیں دینا چاہتے آپ خود کام کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے یہ شاپ گراؤنڈ فلور کی تو ہم نے یہ پلازا سٹارٹ لیا تھا تقریباً آج سے ڈیٹھ سال پہلے تو تقریباً 35,000 پر سکوئر فوٹ ہم نے ریٹس نکالے کی اس ٹائم یہ ریٹس تقریباً 55 سے 60,000 سکوئر فوٹ پہ ریٹس چل رہے ہیں دیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ اور سائز پہ اور یہ وہ کلائنٹس ہیں ان کلائنٹس کو ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں یہ کلائنٹس اگر کہتے ہیں کہ ہم نے 35,000 سکوئر فوٹ لیا تو اب ان کو تقریباً 20 سے 25,000 سکوئر فوٹ کا ڈسکاؤنڈ ہے اب جس کی 200 سکوئر فوٹ ہے جس کی 200 سکوئر فوٹ کی دکان ہے تو آپ اسے اس کو ملٹیپلائی کریں کہ ایک اس ٹائم میں اس کو کتنا پروفیٹ میں مطلب درائے مارکیٹ میں اس ٹف ٹائم میں اس کو اچھا خاصا اس کا ایک انویسٹمنٹ کا پروفیٹ بلکل ہے صحیح ہوئی یہ ایک ہے کہ کمرشل کی یہ فائدہ زبردست وزل بھائی اب امید کرتے ہیں انشاءاللہ ویڈیوز میں آئے اور لوگوں کو ڈریکٹ فیسلیٹیٹ کریں ناظرین فائدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اب اگر یہ آ رہے ہیں تو آپ اگر کوئی بھی کومنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈریکٹ ان تک پہنچے گا کوئی بھی اس میں یہ نہیں ہے آپ جس طرح لینڈ ہے جس طرح گرینڈ ویلاز ہیں جس طرح یہ والے سارے پروجیکٹس ہیں آپ کو ڈریکٹ آن گرانڈ ریالیٹی جس طرح انہوں نے کہا نا کہ ہم جو فائل سسٹم میں اس کو ہٹا رہے ہیں آپ کو واضح ہوگا سائٹ ہوگی اس ایمار جو کہ اعتماد سکائل اٹھ مال ان ریزیڈنسی ہے وہ اگر آپ کو ڈکھائی جائے تو وہ آن گرانڈ موجود ہے اس کا پلوٹ ہم نے کافی ویڈیوز میں آپ کو دکھا دیا ہے اسی طرح جس پروجیکٹ میں موجود ہیں یہ پہلے پلوٹ ہوا کرتا تھا بہت ٹائم سے ویڈیوز بنتی رہی ہیں آپ کو آپ کو ہر چیز کی اپ ڈیٹ ملتے رہی لوگوں کو پروفٹ ملتا رہا تو یہی چیز ہے اعتماد انٹرنیشنل یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز ڈیریکٹ ہو جائے اور آپ کا رابطہ جو ہے ہر چیز کے لیے ایزی ہو جائے بہت شکریہ فضل خان صاحب آپ نے جو ہے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اور فضل بھائی کو اتاضح کیجئے اللہ حافظ